اسلام علیکم ناظرین دلائر ویلوز میں ایک بار پھر رکھو کہتے ہیں خوش آمدید اور آج میں موجود ہوں چھپا کے دسترفان پر ماشاء اللہ آج میں یہاں پر آئے ہیں اور اتنا زبردست منظر اس سے پہلے میں نے کبھی کسی دسترفان پر دیکھنے ہی تھی اسلام میں بہت سے دسترفان پر رہے بھی ہوں لیکن اس طرح کا ڈسپلین میں نے اس سے پہلے کہیں بھی نہیں دیکھا اتنا خوبصورت اور اتنا ترتیب سے جو نہیں ہیں اور گناہز کیا ہوا ہے اور بغیدہ جو بھی افتار کے لیے آتا ہے مستحق افراد ضروری نہیں کہ مستحق روڈ میں لگانے مقصد یہ ہے کہ اگر وہ مسافر شخص ہے تو وہ بھی یہاں پر آ کر افتار کر سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر دیئے ہوا جو آپ کا جو بطرہ سکات اور جو بھی پیسہ ہے مجھے لگتا نہیں کہ وہ ضائع جائے گا انشاءاللہ وہ ضرور اللہ کی بارکہ میں قبول ہوگا یہاں پر ماشاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی بیسز میں لوگ آتے ہیں افتار بھی کرتے ہیں اور سیری بھی کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے پیجئے ماشاء اللہ یہاں پر جو ہے بھی افتار آدھا کونہ گھنٹا ہے اور اس سے پہلے ہی طرح رہنے لگتے شروع ہوگے کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو میلیش کرنا اتنا آسان گا بہی ہے لیکن یہاں کے جو والنٹیر تھے یہاں پہ کام کرنے والے ان کی احمد گھنٹسان آپ دیش کرتے ہیں میرا نام اورنگ دیب ہے میرا تعلق چیبہ فاؤنیشن سے مہہے رمضان کی ازبابرگرہ مشہ الار محمداللہ تیپہ اسطحانوں پر اسی طرح سے کراچی کے پچاس قید مختلف مقامات بھی تیپہ سنٹروں پر رمضان پر مہینے میں شہ الار اف insulation طرح کی احتمام کیا جاتے ہیں جہاں آپ کی تیاریاں الحمدللہ چیپا ہیڈ آفیس کے کچن سے کی جاتی ہیں یہیں سے تمام پکوان وغیرہ بریانی، سموت، آلو، پکوڑے کلاف روڈ وغیرہ تمام تیاریاں یہیں سے کی جاتی ہیں اور ان کو پھر کارگوں کے ذریعے جو مختلف مقامات پر سینٹرز چیپا کے وہاں پر دوانہ کیا جاتا ہے وہاں ڈیسٹیبیور کیا جاتا ہے اور دفترخانوں پر آنے والے اللہ کے مہمانوں کو جونا روز اختار گرائے جاتا ہے ان کے روزدار رسو پر جاتا فرماتے امالہ کریم میرے دنویشن اولاد ہیں ان کو نیک روزدار لے اولاد بنا فرماتے اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا نظام ہے چیپا والوں کا جو ہم لوگوں نے روزہ کھولا بہت اچھا ہے ہنا اس کے کانے کا بہت زبردہ سے انتظام ہے اور بہت طریقے کے ساتھ صاف کے ساتھ بہت اچھا طریقے سے چیز دے رہا ہے بیٹھنے کا اٹھنے کا سب طریقہ سب صحیح ہے اچھے ہے بہت قدمت کے ساتھ دوستو اس وقت جو ہے افتاری کا پروگرام ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر جو والنٹیئرز ہیں یہاں پر دمام جو ہے وہ کام کو سمیٹ رہے ہیں اور انڈ ہو چکا ہے اب بھی کریں گے سہری کی تیاری تو ہمارے والنٹیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلمان بھائی پتا ہے آپ یہاں پر کب سے کام کر رہے ہیں یہاں پر مجھے تقریباً جو ہے وہ دس سے بارہ سال ہوگا ہے کام کرتے ہوئے تو یہاں پر ڈیلی پیسنس پر کتنے لوگ آتے ہیں افتار اور سہری کیلئے یہاں پر تقریباً ابھی جو ہے وہ افتار اور سہر کے اندر جو ہے وہ تقریباً آٹھ چھتہ سزار افراد آتے ہیں جو یہاں پر اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو جن کو عزت و احترام کے ساتھ یہاں پر ہمارے مددگار بڑھا جو ہے دس سرخان پر جو ہے روزہ افتار اور سہر کرا جاتے ہیں کے علاوہ بھی ہمارے جو قردہ قریباً جو ہے کراچی کے اندر پچاس سینٹر ہیں جہاں پر اسی طرح جو ہے وہ روزہ افتار اور سہر کرا جاتا ہے اسی طریقے سے تقریباً اللہ کے مہمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی لوگوں کو اسی طرح جو ہے وہ کھانا کے لئے پروگرام فتم ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بولینٹیرز یہاں پر سوائے بغیرہ کر رہے ہیں تو میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید کر دوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ ہمیں اجازت لیں اسلام علیکم پاکستان زندہ بات